راولپنڈی رنگ روڈ کا کوئی ٹینڈر نکل آیا ہے یا ٹینڈر کے بارے میں چیزیں آگئی ہیں اور اٹھائیس فروری سے راولپنڈی رنگ روڈ کے ٹینڈر کے اوپر جو ہے کمپنیز اپنے ڈاکومنٹ سے سبمیٹ کریں گی اور راولپنڈی رنگ روڈ کا کام شروع ہو جائے گا اسلام علیکم ناظرین پروپرٹی پلس ایمزیڈ ایس یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے اور زبیر بشیر آپ کے خدمت میں آذر ہے ایک وضاحت کے لیے رات کے لائیو سیشن میں بھی اس کو بار بار پوائنٹ کیا گیا تو میں نے ضروری سمجھا کہ اپنے ویورز کو اس کے مطلق تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھا دوں تاکہ کسی قسم کی کوئی کنفیوزن نہ رہے کل ایک ویڈیو بنائی تھی جو آپ لوگ دیکھی ہوگی زیادہ تر لوگوں نے راولپنڈی رنگ روڈ کی اوپر کہ راولپنڈی رنگ روڈ کی مینجمنٹ نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ ای او آئی جو ہے وہ موف کی ہے جو انجنرنگ فرمز ہیں ان کے مطلق ان سے وہ لینا چاہ رہے ہیں انپوٹ تو اس کا کچھ آپ کہا سکتے ہیں ایمپریشن ایسا گیا ہے کہ جیسے راولپنڈی رنگ روڈ کا کوئی ٹینڈر نکل آیا ہے یا ٹینڈر کے بارے میں چیزیں آ گئی ہیں اور اٹھائیس فروری سے راولپنڈی رنگ روڈ کے ٹینڈر کے اوپر جو ہے کمپنیز اپنے ڈاکمنٹ سے سبمیٹ کریں گی اور راولپنڈی رنگ روڈ کا کام شروع ہو جائے گا تو میں اس کنفیزن کو دور کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ راولپنڈی رنگ روڈ کا ٹینڈر نہیں ہے یہ جسٹ ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے اظہارے دلچسپی کا نوٹس کہہ لیں آپ ایک لیٹر کہہ لیں جس میں انجنئرنگ فرم کے جو ہیں جو بھی راولپنڈی رنگ روڈ کے اندر کام اس کے ڈیزائن کا ہے نقشے کا کام ہے سروے کا کام ہے یا اگر جو بھی کام ہوں گے تو انجنئرنگ فرم جو اس پروجیکٹ کے اندر دلچسپی لینا چاہ رہی ہیں ان کے لیے یہ ایک انیشیٹیو ہے جس سے راولپنڈی رنگ روڈ کی مینجمنٹ کو پتا چلے گا کہ راولپنڈی رنگ روڈ کے پروجیکٹ میں کون کونسی فرمز انجنئرنگ فرمز جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں تو اس کو جسٹ ایک ای او آئی کے طور پر ہی لیا جائے اظہار دلچسپی کا نوٹس ہی لیا جائے نہ کہ ایک بقاعدہ راولپنڈی رنگ روڈ کا ٹینڈر تو رات کو کمنٹس میں آپ کے لائف کے فیڈبیک میں جو میں نے اس چیز کو فیل کیا تو میں نے سوچا کہ اس چیز کو کلیریفائی کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ تاکہ لوگ جو لوگ بارکی میں چیزوں کو سمجھتے ہیں میں تو سمجھا تھا کہ میں نے پورا لیٹر دکھایا اس کا کونٹینٹ اس کی ہیڈنگ سبجیکٹ بزارہ سارے ڈسکاس کی ہیں تو چیزیں سمجھا چکے ہیں بھی کینگڈم بیلی اسلام آباد ایم ٹو چکری انٹرچینج پر واقع ہے کینگڈم بیلی اسلام آباد محل وقوع کے لحاظ سے لیکن شاید ہر بندہ اتنی بارکی سے چیزوں کو شاید نہ سمجھ پا رہا ہو تو میں نے سوچا کہ آسان الفاظ میں اس چیز کو کلیریفائی کر دوں کہ یہ رالپنڈی رنگ روڈ کا ٹینڈر نہیں ہے یہ اظہار دلچسپی جو انجننگ فرمز ہیں ان کے لیے ہے کہ رالپنڈی رنگ روڈ کے اندر کون سی انجننگ فرمز وہ دلچسپی لیں گی کون سی کام کے لیے تو یہ اس کیا انیشیٹیو تھا تو پروپرٹی پلس ایمزی ایس یوٹیوب پلوٹ فرم آپ کو ریل سٹیٹ کی لیٹسٹ نیوز کے ساتھ آگاہ رکھتا ہے رالپنڈی رنگ روڈ ہے یا مارگلہ ایوینیو ہے یا رالپنڈی اسلامباد کے اندر کوئی بڑا ڈیویلپمنٹ کا کام ہے ہم اس کی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ لوگ مارسیت کونیکٹ رہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں اسی طرح کی معلومات جاننے کے لیے آپ پروپرٹی پلس ایمزی ایس یوٹیوب کے پلوٹ فرم کو جوائن کریں سبسکرائب کریں لا مارے لائیو سیشن میں جمعہ اور ہفتہ دو دن ہوتے ہیں رات کو ساڑھے دس پو جیسے ساڑھے بارہ ویج تک ان کے اندر آپ پر پارٹیسپیٹ کریں آپ کو فری آف کاسٹ جو ہیں جو آپ پیڈ سرسیز کسی ریل سٹیٹ کنسلٹنٹ سے لیں گے وہ آپ کو فری آف کاسٹ ہماری پلیٹ فارم سے ملیں گی اور اسے کے ساتھ زبیر بشیر کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ